اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریزوان فیکٹری والا اور آج موجود ہوں ایک چھوٹی سی ایک ٹیبل کی فیکٹری کے ساتھ جو کہ ایک کمرے کے بھی چوتھائی حصے سے یہ فیکٹری شروع کی جا سکتی ہے یہ فیکٹری کس چیز کی ہے جی یہ فیکٹری ہے مختلف مثالہ جات یا کوئی بھی چیز جو پیک کر کے بیچی جا سکتی ہے وہ یہ چھوٹی سی ایک فیکٹری ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں مکمل تفصیل اس ویڈیو کے اندر ہوگی جس میں اس فیکٹری کے مکمل اخراجات کتنے ہیں اس فیکٹری پر آنے والی مکمل لاغت ریجسٹریشن اس کے پیکنگ کے اخراجات مشینری کے اخراجات اور منافع کی مکمل تفصیل مکمل اس ویڈیو کے اندر ہم بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے سامنے فیکٹری موجود ہے اس کو ہم کہیں گے ایک ٹیبل کی فیکٹری یعنی ایک ٹیبل فیکٹری ہے یہ ایک ٹیبل فیکٹری ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی فیکٹری سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپنے نام کا برینڈ شروع کرنے کے لیے ٹریڈ مارک کی جس کو ہم ریجسٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ریجسٹریشن ہمیں کروانی ہوگی جس طریقے سے یہ آپ کو ایک نام نظر آ رہا ہے راہیل پیور سپائسیز یا خالص مثالہ جات اسی طریقے سے آپ اگر اپنے نام کا برینڈ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا جو ابتدائی خرچہ ہوگا وہ ہوگا پندرہ ہزار روپے یعنی پندرہ ہزار روپے میں آئی پیو آفیس سے آپ یہ نام اپنا کوئی بھی نام ریجسٹر کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی گرد و نوہ میں سہولت موجود نہیں ہے تو بزنس ٹاکس بھی یہ سہولت دیتا ہے بزنس ٹاکس کا نمبر آپ کے سامنے یہ شورہ ہو رہا ہے یو اے این نمبر ہے زیرو تھری زیرو فور ڈبل ون ڈبل ون ایٹ ون ٹو یعنی اگر آپ کو کہیں اور سے سہولت نہیں ملتی تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ٹریڈ مارک حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے جی پرنٹنگ کی یعنی اپنے نام کے پاؤچ بنوانے کی جس طریقے سے یہ ایک پاؤچ ہے سو گرام کا یہ پاؤچ ہے یعنی سو گرام اس کے اندر کوئی بھی مثالہ جات جو ہم پیک کر کے بیچیں گے وہ اس کے اندر آ سکتا ہے تو اس پاؤچ کی بات کرتے ہیں یہ پاؤچ کتنے میں بنے گا اس پاؤچ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوتی ہے جس کو عرف عام میں ہم ڈائی کہہ دیتے ہیں یعنی اس کی پرنٹنگ کرنے کے لیے ایک ڈائی بنتی ہے اس کو ہم سادہ لفظوں میں یا مارکیٹ نیم سلنڈر استعمال ہوتے ہیں یعنی اس کی یہ پرنٹنگ کرنے کے لیے ہمیں سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے وہ سلنڈر چار کلر میں بھی ہو سکتے ہیں پانچ کلر میں بھی ہو سکتے ہیں مسالہ جات یا فوڈ آئیٹم کے لیے عموماً پانچ کلر کے سلنڈر بنتے ہیں یعنی جتنے آپ کلر چاہتے ہیں یعنی جس طرح سے اس کے اندر آپ کو مختلف کلر نظر آ رہے ہیں ریڈ کلر ہے بلو کلر ہے ییلو کلر ہے یا مختلف اور کلر بھی اس کے اندر شامل ہے تو جتنے کلر میں آپ یہ پرنٹنگ چاہتے ہیں اتنے ہی آپ کو سلنڈر بنوانے پڑتے ہیں اس وقت ایک سلنڈر کی قیمت یعنی ایک کلر کا ایک سلنڈر بنے گا ایک سلنڈر کی قیمت سولہ ہزار روپے ہے تو فوڈ آئیٹم کے لیے پانچ سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹوٹل قیمت بنے گی جس کے ذریعے آپ اس کی پرنٹنگ کروائیں گے اب ہم چلتے ہیں اس کی جو پرنٹنگ ہوگی اس کی قیمت کیا ہوگی تو یہ جو پرنٹنگ ہے کم سے کم سو کلو پرنٹ ہو سکتا ہے اس کو پرنٹ کروانے کے لیے بھی اگر آپ سو کلو کی پرنٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر دیا ہوا ہے 0304 1111812 آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے نہ صرف سلنڈر بنوا سکتے ہیں بلکہ یہ پرنٹنگ بھی کروا سکتے ہیں تو یہ پرنٹنگ کم سے کم سو کلو ہو سکتی ہے ایک کلو پرنٹنگ کی قیمت موجودہ جو قیمت ہے وہ سات سو روپے ہے یعنی سات سو روپے میں ایک کلو پرنٹ ہوتا ہے اور کم سے کم سو کلو پرنٹ ہوگا یعنی ستر ہزار روپے آپ کو چاہیے اس کی سو کلو کی پرنٹنگ کے لیے ابھی تک کے جو ہمارے اخراجات ہوئے پندرہ ہزار روپے ٹریڈ مارکے اٹھتر ہزار روپے کے یہ پانچ کلر میں سلنڈر بنیں گے اور ستر ہزار روپے میں آپ کا سو کلو یہ پرنٹ ہوگا اب بات کرتے ہیں یہ جو مشینری آپ کو نظر آ رہی ہے مکمل فوڈ گریڈ ہے اس فیکٹری کو لینے کے سب سے اہم اور ضروری وجہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے یہ ایک فیکٹری لے کے آپ بقاعدہ فوڈ آتھارٹی کا لائسنس حاصل کر سکیں گے کیونکہ کوئی بھی فوڈ آئٹم بیچنے کے لیے فوڈ آتھارٹی انوال ہوتی ہے اور اس کا لائسنس لینا ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس کو سمپلی اگر ویسے ہی اگر پیک کر کے بیچنے کی کوشش کریں گے تو شاید فوڈ آتھارٹی آپ کو لائسنس نہ دے تو لہٰذا یہ ایک ٹیبل کی فیکٹری جو آپ کو نظر آ رہی ہے انتہائی مناسب قیمت ہے قیمت کتنی ہے جی چالیس ہزار روپے صرف چالیس ہزار روپے میں یہ فیکٹری جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے جس کے اندر آپ میٹیریل ڈال کے بقاعدہ اس کو اس طریقے سے محفوظ طریقے سے اس بمبو کے ذریعے یہ سکیل ہے چھوٹا اس کے ذریعے آپ اس کا ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد یہ پاوچ بقاعدہ آپ کو بھی کر کے بھی دکھاتے ہیں یہ سیلر ہے جس میں آپ ہر طرح کے سائز کے پاوچ کو سیل کر سکتے ہیں تو اس کی قیمت ہے جی چالیس ہزار روپے تو ابھی آپ کو بقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے جی لال مرچ پسی ہوئی لال مرچ اس کی پیکنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ اسی طریقے سے مختلف پروڈکٹس کو آپ بقاعدہ پیک کر کے سیل کر سکیں گے تو وسیم بھائی آئیے گا پلیز یہ پریکٹیکل پورا کر کے دکھائیے گا اچھا جی اس میں سمپلی سب سے پہلے یہ باؤل اس باؤل کے اندر ہم نے مرچ مارکیٹ سے پرچیز کی مارکیٹ سے پرچیز کر کے ہم نے اس کے اندر ڈالی ساف ستری نہ کوئی مکھی نہ کوئی مچھر نہ کوئی کسی قسم کی کوئی غرد کوئی کسی قسم کی مٹی کچھ نہیں بلکل ساف ستری حالت میں آپ کے سامنے یہ پروڈکٹ موجود ہے بمبو کے ذریعے سو گرام ہم نے اس کا ویٹ کرنا ہے یہ پاؤچ کے اندر ڈالا سو گرام اس کا ویٹ کریں گے یہ مکمل یہ پورا سو گرام ہم نے کیا سو گرام کرنے کے بعد ہم اب اس کو سیلر پہ لے کے جائیں گے سیلر کو آن کیا اس کو ہم یہاں پہ بقائدہ پیک کر لیں گے یہ پیڈل والا سیلر ہوتا ہے یعنی پاؤں سے آپ سکون سے بیٹھ کے ایک چیر پہ بیٹھیں گے سکون سے آپ اسی طریقے سے اس کا یہ پیڈل پریس کریں گے اور یہ ہمارے پاس پاؤچ سیل ہو جائے گا جی یہ اس طریقے سے ہمارے پاس مختلف طرح کے جو پاؤچیز ہیں وہ اس طریقے سے ہم اس کو سیل کر کے بقائدہ اس کی پیکنگ اس طریقے سے کر کے اور اس کو ہم مارکیٹ میں لے جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں جی اس پہ ٹوٹل اخراجات کتنے ہیں اور اس کی منافع کی تفصیل کیا ہے یعنی اس چھوٹی سی فیکٹری کو لگانے کے بعد آپ کیا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں یا کیا کم آ سکتے ہیں اس کو دوبارہ ہم اسی طریقے سے بند کر کے رکھ دیں گے اس فیکٹری کو فوڈ آتھارٹی بقائدہ پاس کرے گی آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ لائسنس مل سکے گا اور آپ اس کو بڑی آسانی سے اس کام کو کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں جی ٹوٹل اس کے اخراجات کے ہوں گے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ٹریڈ مارک جس کو ریجسٹریشن کہتے ہیں یہ اس کا ابتدائی خرچہ ہے ٹریڈ مارک تو اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے اس کے جو پاؤچ بنیں گے سو کلو پاؤچ سترہ ہزار روپے کے ٹیبل فیکٹری چالیس ہزار روپے میں را میٹیریلی یعنی اس وقت جو ہم نے لی ہے وہ ایک من میرچ لی ہے نو ہزار روپے کی جو اس وقت موجودہ قیمت ہے ٹوٹل اخراجات یعنی ٹوٹل جو فیکٹری لگانے کے اپنا برینڈ شروع کرنے تک مکمل جو ابھی اب ہم بات کرتے ہیں جی اس کے منافع کی تفصیل کیا ہوگی ایک من میرچ ہم نے لی لال میرچ نو ہزار روپے کی ایک کلو کی قیمت بنتی ہے دو سو پچیس روپے سو گرام کی جو قیمت بنتی ہے وہ بائیس اشاریہ پانچ روپے پاؤچ یہ جو پاؤچ ہے ایک پاؤچ کی جو قیمت بنتی ہے دو روپے پیچھتر پیسے اور بجلی مزدوری اور باقی جتنے بھی اخراجات ہیں وہ تین روپے پچاس پیسے کارٹن ایک روپے یعنی ٹوٹل جو اس کے اخراجات ہوئے ایک پیکٹ پہ یعنی سو گرام کی پیکنگ کا جو ایک پیکٹ ہے اس پہ جو ٹوٹل ابھی تک اخراجات ہوئے وہ انتیس روپے پیچھتر پیسے یعنی اپروکسی میٹلی ہم اس کو تیس روپے کہہ سکتے ہیں یعنی تیس روپے میں یہ پاؤچ آپ کا ایک تیار ہوگا یعنی یہ ایک پاؤچ سو گرام کا آپ کا تیار ہوا آپ اس کو دکاندار کو چالیس روپے میں دیں گے اور دکاندار اس کو آگے پچاس روپے میں سیل کرے گا یعنی ایک پیکٹ پہ آپ کم سے کم دس روپے بچت رکھ سکتے ہیں اگر ڈیلی کے صرف سو پیکٹ بیچے جائیں تو ہزار روپے بہ آسانی جو کہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے آپ اس سے کم آ سکتے ہیں یعنی ایک چھوٹی سی فیکٹری جو کہ ٹوٹل دو لاکھ بارہ ہزار روپے میں شروع ہو سکتی ہے اور ڈیلی کی جو کم سے کم اگر آپ صرف اور صرف سو پیکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ ڈیلی کا ایک ہزار روپے کم آ سکتے ہیں یعنی ایک فی میل بھی اگر گھر میں چاہے تو اس کو اس طریقے سے پیکٹ کرے اور کسی ایک سیل مین کو ہائر کر کے یا اپنے گرد و نواہ میں اس کو سیل کروانا شروع کر دے یا جو مختلف لوگ پہلے سے سیل پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ صرف رابطہ رکھا جائے اگر آپ دس آئیٹم یعنی جس طریقے سے یہ ایک مرچ ہے دس آئیٹم اگر آپ کر لیتے ہیں اور ایک آئیٹم پہ آپ کو ڈیلی کا ہزار روپیا بچتا ہے تو دس آئیٹم اگر آپ صرف ڈیلی کے اس کو پیک کر کے مارکیٹ میں ڈیلی دیتے ہیں یعنی فی آئیٹم کے سو پیکٹ تو آپ ڈیلی کے دس ہزار روپے تک بھی کما سکتے ہیں اس ایک چھوٹی سی فیکٹری سے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیکٹری لگائی جائے اگر آپ خواہش مند ہیں تو یہ نمبر دیا گیا ہے 0304 111812 آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے بزنس ٹارکز کے تمام پلیٹ فارم پہ رابطہ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایزی ہے آپ وہاں پہ آکے اس چھوٹی سی فیکٹری کا ویزٹ کر کے آپ فیکٹری آرڈر کر سکتے ہیں بہت شکریہ دوستو thank you so much اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد